موسیقی چھتے جی گئے صبح مورننگ ہو گئے ہے ابھی ہمارا چل رہا ہے ناشتہ ابھی لیزا کو میں نے بیجے لنج بوکس بنا کے اور ابھی میں نے یہ ادھر سالن نکالیا اپنے لئے یہ گرم کیا گرم کر کے رکھا ہے اتنا سارا سالن بچیا دیکھنا پھر بھی دو دن چل جاتا تو یہ نان پڑا تھا وہ گرم کی ہے میں نے ادھر چائے بن رہی ہے میری ساتھ دودھ بالک کر کے رکھ دیا میں نے بہتا تھنڈا چائے بھی ہو گیا ہم چھولا کرتے ہیں باندھے تو کرتے ہیں ناشتہ اپنا چاہے جی دس صفائی سے ترہی شروع ہو گئی ہے ابھی میں لگانا لگی تھی جاڑوں وہ کہہ رہی ہے پہلے میری آکے ویڈیو بنا ہوئی ہے دیکھیں یہاں پہ ٹائم کیا ہو گیا کیا ایک وجن لگے لیزا بھی آنے والی ہے تک در اس کو دیکھتے ہیں یہ بنانے لگی ہے پڑی بڑی نیسے میں سوچ رہی کیا بناؤں کی طرح کی طرح یہ پڑی رکھنے لگی ہے سمان لے چلوکٹن میں چھلو ہو گیا ہی کیا.. مٹ میں کھ گیا ہے جاہ رہی ہے تو ہمٹ میں چھلو ہوں کٹ ہاں پڑی جائے گی سوگہ ہیں کھا administrador جائے گی کہ کھاچھ جائے گی.... ہاں تو کھاڑی جائے گی تو چھول کرتے ہیں ابھی میں سوگا ہے بھول تو ایک ٹیم در ہنٹی کو پھائے گی تو میں نہیں آری کیا آت رہے کیا نہیں کوشی کہ کرتے ہیں کھا چھول کرتے ہیں کھا چھول کری جائے جائے چھول کر ٹکڑ ہے کہ دہی میں ڈال گیاں بیسن گرینڈ مسالہ اس نے میرے خیال سے بھونے پیاز براؤن کر کے نا سارے مسالے گرینڈ کی ہیں اور اس میں ڈال دیئے گر کے جو سارے مسالے ہوتے ہیں وہی ڈالے ہیں بس یہ دیکھیں اس نے یہ گرینڈ کر لیا گرینڈ کر کے پتیٹی میں ڈال جائے گی پھر یہ پتیلے میں ڈال رہی ہیں سارا جب وہ بالا آئے گا پھر ہم جو کڑی پکنے لگ گئی ہیں یہ بھلی چیز ساری نا پتیلے اچھی تینی نہ ہلے پانا ہاں ابھی اچھی طرح مسالہ بنیں گے ان کی گرینڈ کر رہی ہیں دہیں اچھا پائیہ بیسن نل بنا رہی ہیں نہیں نہیں پائیا تھے صاحب نا ایسرا اگلینڈ کی پتا ایک سو تیت ایک سو بھی آدھا کلو اس نے بیسن مگایا ہے نا آدھا کلو میں سے آدھے پکوڑوں میں چلا جائے گا آدھا یہ کڑی میں چلا جائے گا دیکھیں پالک دنیا پیاز بیسن یہ آلو پڑے ہیں چھٹ چھٹے سے نا پکوڑوں میں ڈالنے کے لیے بیس کا سمان بنانا ہے اس نے ابھی فلہ کڑی کا تیار ہو رہا ہے چل جی اس نے گرینڈنگ کر لی ہے ساری ہاں پوری پتیلی بھری گی ہے یہ گئی پتیلے میں پتیلہ بھر گیا ابھی بھرے گی اور ڈالنے کے بھرے گیا البھید ڈالن شاہدے میں ڈالنہ کر لگے ڈالنہ سا мяс solchen diffayd підید جن رخ ​​برا ہوں میں نے دیکھا گڑی جب کھوں میں پانی کا دلنا چاہے نی جا چاہی اگر آپ کو بڑا نوٹ دیا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر پانی پکتا رہے گا کیونکہ پکتا رہے گا جتنی کڑی پکتا رہے گا گوانڈن سڑے پہلے سوہ میرے ساگ پھولتا ہوں ساگ لیا پھولتا رہے گا ساگ ہی پھولتا رہے گا ساگ ہی پھولتا رہے گا ہاں بہت بہت ہے ہاں پھولتا ہوں ہاں پھولتا ہوں پھولتا ہوں ہاں ہاں کڑی جتنی آپ کڑو گے اتنی زیادہ اچھی بنے گی یہ آپ کی کڑی اب اس کو بالے کے لئے رہ دیا اب یہ پکتی رہے گی پکتی رہے گی جب تک گاڑی نانا ہو جائے تب تک اس میں پکوڑیں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی میں آگئی یہاں چھت پر میں چھت پر دوپ میں بیٹھوں جا کے میری نہ تبیہ نہیں صحیح زان ہونے لگ گئی ہے چیلنج جی تھوڑی دیل میں دوپ میں بیٹھنے ہوں ہفی جاتی ہے نیچے ابھی در دیکھیں ہفی لندہ بزار کیسے لگا ہے یہ بھی تین تارے بریوں ہی ہیں یہ بھی دو تارے بریوں ہی ہیں اتنے سارے کپڑے اتنے میرے اور آسمان کے دونوں کے ہیں وہ مقزد ہے ہماری چیلنج جی ہم نے نکالے ہیں سردیوں کے کپڑے ابھی میں گرمی ہوں کے نکالے ہیں ان کو شوپروں میں ڈال کے پھر وہ تھیلے میں ڈال کے پیٹی میں رکھوں گی وہ باہر دکھاتی ہوں میں آپ کو میں نے آسمان رکھیا کریں پکنے کے لئے ہیں یہ دیکھیں گاڑی ہونے بلی ہے کبالہ آگیا ہوا ہے اب وہ اندر رکھیے جاتے ہیں پک رہی ہے گاڑی ہو رہی ہے کبالہ آنے کے بعد ہلکی آنچ پر رکھیئے ہیں چلو دیں یہ دیکھیں ابھی اور لے آئیوں میں کپڑے اتنے اوپر سے آئے ہیں اتنے سارے یہ سارے اوپر سے آئے ہیں یہ سارے اتار کے لائیں ہم بھئی میں اتنا ہم نکال کپڑا دویا ہے بہت سارے کپڑے سے دونے والے لیزا تو رنگ برنگے چکے جا رہی ہے پائی جا رہی ہے یہ کوئی طریقہ ہی تیرا ایک بندہ پہنے تو بعد میں دوسری لگائے یہ کیسے شلٹ کی طرح ہڈی آئی ہے یہ لڑکی پاگل ہے ایک اٹھا پہنتی نہیں ہے صحیح کر کے دوسرا وہ پھر شروع کر دیتی ہے اب دیکھنا در آئی ہے یہ پہنے لو جرسی پہلے ہاں اب یہ تین چار دن چلانی ہے یہ نہیں کہ آج پہنے ہی تو کل اتار دی ہاں میں انسان ہوں میں دوبار نہیں ہوں ہاں ہاں داندگی میں نکل دینے بچے ہاں دے ہاں دیکھا در آئی ہے اب دیکھتے ہیں یہ کتنے دن چلاتی ہے یہ جرسی کا دو دن میں تیرے اببین اولاد نہ تو ان میں سے کپڑے بکیں دیکھا دا آئی ہے تو کیسے میرے جسم میں اتنی میرے درد ہو رہی تھی میرے ٹانگ میں بھی ہوتے اب کام کیا ہوا اب یہاں پہ بن رہے ہیں وہ پکوڑے ہاں تو جی جیس نے علی کی سالگیرہ پی آنا ہے موسٹر بیلکم میں نے تو پہلے بھی کل والی ویڈیو میں کل کیا تھا پرسو کیا تھا کل پرسو کیا تھا ساتھ بجے کا ٹائم ہے جی جیس نے میرے ورسپ نمبر پہ مجھے رابطہ کریں اور میں اس کو رسیب کرنے خود ہی آؤں گی ہاں پھر آپ اڈرس بتا دیں گے تو آپ پھر وہاں پہ آرہی یہ بچی جس نے آنا ہے اور ہاں 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 بچوں کی خوشی ہوتی بیار ہوتا ہے یہ بنا رہی ہے ہاں 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 مجھے ہاں ہاں ہم نے نا کسی دن نا یہ والے جو بیسن ہے نا اپنا نان کی اوپر لگا کے نان فرائی کرنے نا کنکہیں ڈیو پر نکھڑیا میں ہمیں اس پہ نان کیا تھا وہ نام کا نام کا نیو کجے بات اہم اللہ کی جو بہت ہے وہ رو ہماری تکے ساتھ ہو گئی ہے ہماریت کے ساتھ دی ہماریت ہے مشاوہ ہوگا وہاں پر جو بھی جو بھی بخت کٹ تصوری وچ دکھر بھلے ہیں اس کا سوچکال ہی گھر تھا ہاں اس لئے وہ چلی سمار اس کے اوپر کمروں میں بھی پڑا ہوا ہے اس نے آنا ہے اب دیکھیں کب آتی ہے فروری مارس میں آنا ہے اس نے بچوں کے پکے بیزیں لگ گئے اس کے بچوں کی وجہ سے وہ کیوں ہی تھی وہ خود تو اس کا بڑا دل ہے آنے کو روز ہمیں کہیں گے بابی میں نے آنا ہے لگیا کہ سالگیرہ پر تھاؤن کا زہر پر وہ بچوں کی ٹکٹ نہیں ہوئی خود اس کی نہیں ہوئی اس لئے ابھی نہیں آرہی تو جنہوں نے ہمیں کمنٹ کیا تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری کوئی لڑائی چکڑے ہنسی خوشی گئے ہنسی خوشی واپس آئے بیٹ میں میرا دیمت بھی آتی کیا ہے آگے ہوگے ٹین چھاڑ نہ آنا ہے ٹھیک ہی گیا باس ہمیں لوگ کی شدنیاں چھاڑ دیں دیں اپنے کھولو میں نے کالی کالی تھی کڑی بھی گاڑی ہوگی پاک پاک کافی گاڑی انہیں گاڑی ہونی چاہی دی ہیں لے میں کیا چکڑیں سکتے ہیں کچھر آپ پاک کافی گاڑی پاک پاک کافی گاڑی پاک کhes نیر ہے کھڑی ہمارے پاک کھڑی جو پاک کھڑی چکڑیں میں نے خوشید دہتا ہے کھڑی لڑائی پاک کھڑ سے کھڑیں فکڑ بھی سکتے ہیں جو پاک کھڑی طب سے ہنسی پاک کھڑ ہماری مدید کردی ہے ہم نے پاک کھڑ کھڑ بھی وہ ملتے ہیں۔ کھوڑوں کی دنگا ملتے ہیں دنگا ملتے ہیں۔ ایج راکتے ہیں۔ ایج راکتے ہیں۔ پیاز بری کٹے ہیں۔ پیاز بری کٹے ہیں۔ پیاز بری کٹے ہیں۔ گل میرچاپ پس ہے۔ لائل پیلا کریں۔ گیا میں پھینک دیں۔ بسم اللہ ہماری کڑی بغیرہ ریڈی ہو گئی ہے اور ادھر پکنے لگے ہیں چاول کڑی کے ساتھ میں نے بھی اپنی روٹیاں بنا کر رہ لی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر پیاز براؤن ہو رہا ہے پیاز براؤن ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہی پکرے ہیں چاول اور آج کا ویلوگ ہم یہی بینڈ کرتے ہیں کل ملیں گے دوبارہ سے نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور آگے شیئر کرنا بلکل نہیں بھولنا اور کومنٹ پیارے پیارے سے کریں ٹھیک ہے جی چاول ڈال دی ہیں ادھر یہ دیکھیں بس بھالا آنے لگا ہے پیاز براؤن کر کے تو چاول ڈال دی ہیں آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگ اپنے گھر میں کھڑی کے ساتھ چاول کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں یہ بھی لازمی بتائیا کریں نا کمنٹ کیا کریں نا میں بھی اندر چلتی ہوں جا کے سالن لے کے آتی ہوں سالن ہمارا پڑا ہوا تھا اتنا سارا کولا بھر کے آلو اور مطر کا یہ بھی ساتھ گرم کر لیتے ہیں اس لئے در رکھوں پھر دباو تارے تو اپنا سالن یہ بھی گرم کر لیں کیونکہ پھر اتنا سارا پڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اس لئے میں بناتا ہوں ٹھیک ہے ویسے بھی پہلے اس کے چاول پک لیں کیا اس کھڑ در میں آنی ہا رہی ہے پہلے اس کے چاول دم لیں گے پھر میں اپنے سالن گرم کرنی کیا بھی تو مسیم بھی نہیں آئے وہ کس سے وہ بھی آنے والے ہیں تو ہمارا مل ہی بناٹ تھوڑا سا نا ڈسٹرپ پتہ نہیں کیوں ہوا آگا پتہ نہیں ہم اس کو نیچے لے آئے اس لئے یہ دیکھیں اس کے پتے بھی تھوڑے سے اتر گئے ہیں خراب ہو گئے تھے نا ہم نے خود ہی اتار دی ہیں پھر وہ طاقت لیتے رہتے ہیں نا تو علیزہ بھی آنے والی ہے وہ بھی آ جائے گی تو ساتھ ہی پھر اندھ کھانا کھا کے کپڑی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس جو صوفے کی گدی ہے اس کے اندر اتنے سارے سرانے اور چادریں ہیں اور یہ فالتے کپڑے نکال ہیں ہم نے دینے کے لئے اور یہ ایک تھوڑا ہے یہ جو نیچے جائے گا سردیوں کا اب یہ نیچے سے آیا نہیں ہے سمان جو اوپر سے جا رہا ہے یہ تھوڑا بھر کے نیچے جا رہا ہے یہ تھوڑا بھر کے آیا تھا تھوڑے سے آئے تھے کپڑے اسی میں میں نے گرمیوں کے شوپروں میں ڈال ڈال کر رکھی ہیں یہ دیکھیں سارے میں نے شوپروں میں ڈال ڈال کر رکھی ہیں کیونکہ پھر اگر تیہ خانے میں پانی بھی آئے نا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو گائز آپ بھی بتائیے گا کس کس نے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے نکال لیے ہیں کس نے نہیں نکال لیے ہمارے تو کافی سارے نکل آئے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی میں ابھی لے کے ہیوں روٹیاں بنا کے گرم گرم ہیں کس کس نے نکال لیے ہیں کس کا دل کر رہا ہے نکالنے کو کس کا نہیں دل کر رہا ہے نکالنے کو ہلکے پھلکے تو آج کا لیلن ہی لوگ پہنے ہیں کیونکہ لون تو میرے خیال سے سب نے اتار دی ہے لون کے کوئی بھی نہیں پہن رہا تو ہماری امی نے تو کافی دیر کے پہنے ہوئے ہیں ساس ہماری نے ہم نے ابھی نکال لیا یہ اب میں نے پہنے ہیں اور ایک دوسرا گرم سے گرم سے گرم نکالا تھا ابھی نکالنے ہیں تیخانے میں جائیں گے آج ہی شام کوئی ہیں کل جائیں گے تو وہاں سے بھی نکال کے لائیں گے وہ جو موٹی جیکٹیں اپر جرسیاں ہر چیز یہ بھی آنے والی ہیں ہماری تھوڑی بہت آگئے ہیں اوپر تھوڑے بہت رہتے ہیں بھی آسمانے بھی نکال لیا ہوئے ہیں آسمان بچہ آپ لوگوں کو دم لگا رہی ہے پھر ساتھ ہی میں بھی سالنگرم کریں گے کھالیں گے پھر اسی کے ساتھ جازتیں اللہ حافظ وہ لوگ بہت بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پورے ٹھیک ہے جی میرا پڑا ایک سوٹ بھی جگرم نہیں نکلے سردی آلہ لگنا پہلے گا کیا جراز زینب کو نہیں ملیتا تھا ایک کی نہیں لبیا تھا باقی لب گئے نہیں وہ دا ایک سوٹ نہیں لبیا تھا کہنے میرا اپنا ایک کبھی نہیں لبیا یہ دیکھیں گائز آکے کیسے لیٹ گئی ہے میرے پاس دیکھیں اندرہ اس کو اللہ حافظ جی گائز جازت ہے ہم اب ذرا تھوڑی سی درانی جٹھانی چگلیاں کر لیں دوسروں کی تو پھر ملتے ہیں آپ کو دوبارہ سے اللہ حافظ کہنے میں چول دام لانا ہی ہے چگلیاں نہیں کرنا نہیں چلے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ